سوال آپ نے ابھی پوچھا تھا یہ صحیح ہے کہ تمام لوگوں کی امید تھی کہ گورنر رون کے جانے کے آنے کے بعد حالات میں آہستہ آہستہ بہتری آنکھر ہو جائے گی لیکن ابھی تک وہ بہتری آنے کی شروعات ہمیں نظر نہیں آ رہے لگاتار ہاسکر سوڑ کوشکیر ہیں جس طرح انکانٹر کے بڑھارڈ سیویلین جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اس پہ جب تک روک نہیں لگایا جاتا تب تک یہ امید کرنا کہ حالات میں بہتری آئے گی وہ نہیں ہے ہم نے بار بار پہلے تو حکومت سے لیکن ابھی پہلے ہمارے 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 ہیں ہمارے 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 ہ یا تو ملٹنسی کے حملے ہو رہی ہیں یا سیویلین کیلنز ہو رہی ہیں آج بھی خبر کے موابے گھرمز پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں اٹھائیس نوجوان جو میں ملٹنسی کا شہر ہو رہی ہیں میں نے جمہوں میں آج ہی خبر سنی کہ کشتوار سے بھی اب آٹھ نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کی خبر آ رہی ہیں اب اگر کہ کشتوار سے دوبارہ ملٹنسی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے یہ جو یہ بہت ہی اس ریاست کے لیے خطرناک ثابت ہوئی عمر صاحب ایک ٹویٹ کے لیے شاہ فیصل کے خلاف دپارمنٹل انکوائری آرڈر کی گئی ہے کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ ایسے ایک ٹویٹ کرنے پر شاہ فیصل نے جو کہا موجودہ حالان کو لے کے کیا اگر کہ شاہ فیصل نے غلط کیا تو کیا جس منسٹر نے جو لوگ قتل کے الزام میں آج ملوز ہیں ان کو جب پھولوں کا ہار پینایا تو کیا وہ غلط نہیں تھا تو اس کے خلاف انکوائری کیوں گی ہے اگر منسٹر یہاں قتل کے الزام میں لگے ہوئے لوگوں کو پھول کے ہار پینایا اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں اگر دوسری ریاستوں میں جو افسر ہیں وہ ٹویٹر اور فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے ایسی ایسی باتیں پھیلائیں جس سے کہ لگتا ہے کہ ان کا مقصد ہی ہے کہ مذہبی فساد جو ہے وہ پیدا کیا جائے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں بے بنیاد اور غلط جو ہے باتیں مرکز کے کچھ حکومران سے ہمیں سننے کو ملتا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں اور شاہ فیصل نے ریپ کے خلاف اپنی آواز اٹھائی اور اس کے خلاف نہ صرف آپ نے انکوائری کی لیکن انکوائری کے آرڈر میں آپ نے یہ کہا کہ انکوائری کے آرڈر میں آپ نے یہ کہا جس آدمی کے خلاف آج تک اب اتنے سال اس کو ہو گئے جمہور کشمیر میں کام کرتے ہوئے مجھے تو نہیں مطلب لگا کہ ابھی تک اس کے انٹیگریٹی اور آنسٹی کے خلاف کسی نے انگلی اٹھائی لیکن اس آرڈر میں سیدھا سیدھا اس کے اتنے سالوں کی سروس کو مطلب نظر انداز کر کے اس کی آنسٹی اور انٹیگریٹی پر سوال اٹھانا یہ مجھے لگا کہ یہ بہت غلط بات ہے آپ انکوائری اس کے ٹویٹ پر کرنا چاہے وہ بھی مجھے لگتا ہے غلط ہے کیونکہ آپ اس میں بھی منمرضی کرتے ہو لیکن اگر چلیئے آپ اس کے ٹویٹ پر اگر آپ کو اعتراض ہے آپ اعتراض جدہیے لیکن اس کی آنسٹی اور انٹیگریٹی پر سوال اٹھانا یہ مجھے لگتا ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک بہت بین انسان مجھے لگتا ہے کرٹشن نیول اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ لوگ پلٹ چینلز میں بھی ہوتلز بنا رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا ہم نے یہ پہلے بھی مستہ اٹھایا ہے آگے بھی اٹھاتے رہیں گے گورنر صاحب نے کچھ اس میں پیش رفت کی ہے جو چار سو کروڑ کے ڈی سلٹنگ کا معاملہ تھا اس میں انکوائری بٹھائی گئی ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی کہا کہ فلڈ چینل میں اور مطلب فلڈ بیسن میں جہلم کے کنارے جو ہوتل بنانے کا کام شروع ہوا تھا اس میں بھی تحقیقات ہوئی اسمبلی شکل بھی ڈیزولر نیو گورنمنٹ ہم نے پہلے ہی کہا